آپ نے یہ گانا سنا اس میں میں ایک چیز کی وضاعت کر دوں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں موسیقی سے کافی ان کو دلچسپی ہے یہ محض اتفاق ہے کہ وہ اس پروگرام کے پروڈیسر بھی ہیں انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں تو فیل نیازی صاحب کو سنا اس زمانے میں جبکہ یہ جس جگہ لوگ فنکار گھائے کرتے تھے یا پرفارم کیا کرتے تھے اسے کھاڑا کہا جاتا تھا تو بقول ان کے کہتے ہیں ابھی تک وہ تاثر ان کے ذہن پر بلکل تازہ ہے اور وہ ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے جو گانے کے بول ہیں یہ راک کی جو شکل ہے وہ تفاہل نیازی صاحب کو سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر لفظ جو تھا وہ انسان کے دلوں میں ڈوب جاتا تھا اور وہ سمجھ میں آ جاتا تھا میرا اس سے ایک اور تاثر ہے وہ یہ ہے کہ گلوکار کے ساتھ ساتھ فنکار کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ڈرمیٹک آرٹسٹ بھی تھے یعنی وہ صرف یہ نہیں تھا کہ گانا گاتے تھے بلکہ یہ تھے کہ وہ اپنے ایکسپریشن سے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے وہ پوری شکل جو تھی اس کی جیسے کہ وہ راگ میں ڈھالتے تھے اسی طرح وہ اپنا ایک اداکار کی طرح وہ ادا کرتے تھے اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہوئے گا بہت بڑے پرفارمر بھی تھے اور شاید ہی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پرفارمر ہیں جس زمانے میں وہ کائے کرتے تھے کہ دو ہزار تین ہزار کا مجموعہ ہے چار ہزار کا پانچ ہزار کا مجموعہ ہے اور نہ مائک ہے نہ کوئی اور اس قسم کی لوازمہ جو آج کل آپ کو ملتی ہیں کھلے میدان کے اندر وہ گار رہے ہیں اور ہر تک وہ آواز پہنچ رہی ہے اس کے لیے وائس پروجیکشن بھی تھی یعنی بہت ساری چیزیں تھی وہ ساری جو ہیں وہ ان میں تھی میں یہ پوچھوں گا بابر صاحب سے کہ کیا انہوں نے گائیکی کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جو فنکارانہ صلاحیت تھی اس کو بھی اپنایا ہے میں ایک بات یہاں کہنی چاہوں گا میرے والد صاحب جناب توفیل نیازی صاحب جو تھے ان کی ایک بہت خوبی یہ تھی بہت بڑے ریسیچر تھے وہ میوزک کے ہم نے جب بھی انہیں دیکھا موسلی گھر میں جب بھی دیکھتے تھے تو کمی وقت ہوتا تھا کہ ہم لوگوں سے بات وقت بگرنا زیادہ اور ہارمونیم سے ان کا لگاؤ ہوتا تھا اور موسیقی میں ہی رہتے تھے اور نئی نئی چیزیں اور نئینے راگ تلاش کرتے تھے اور لوگوں ہوتا پہنچاتے تھے ان سے بہت سارے راگ انہوں نے ایسے مطارف کروا ہے جو نہیں ہی گائے گئے اساتسہ نے بھی نہیں ہی گائے اور راگ تو اتنے سارے ہیں اتنے سارے ہیں سمندر ہے سمندر ہے لیکن ان کی کوشش تھی کہ ایسا راگ لکھیا جیسے ابھی یہ للتا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ راگ مہا ہمارے سننے میں نہیں آیا یہ انہوں نے اس کو پڑا اس کے استائی دیکھی کہا ہے کیا ہے کہاں سے آیا ہے کدھر کا نام ہے کون ہے یہ اس کا سارا قبیلہ خیش پتہ کر کے پھر اس کا انہوں نے بنایا ایک لگیاں جواب نہ دینیاں چڑھ سو لیتے وینیاں اکھیاں لگیاں جب بڑا مشہور ان کا گیل پروفارمنس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بیٹے مثلا کی جانا میں کون بلے آ اگر تم اس کو گائک بن کے گا دو گے تو گانا ہے گائی دو گے اس میں ایکسپریشن نہیں آگا اگر تم بلے شاہ بن کے گاؤ گے اس میں ایکسپریشن خود با خود آ جائے گا تو اگر ہیر کا کوئی گانا گاتا ہے تو ہیر بن جاؤ گے تو ایکسپریشن کی ضرورت نہیں خود با خود وارد کر لو رانچہ جیسے کہ میرے والد نے رانچہ کیا میں نے جانا کھیڑا ہے نینال اس طرح کے گیت گائے تو لوگوں نے جن لوگوں نے سنے ان کو سامنے وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ ہی ابھی تک تصور میں یہی ہے کہ اصل رانچہ تھا وہ تفیل نحضی تھا تو خواتین و حضرات ہم آپ کو اب ایک اور راگ کی طرف لے چلتے ہیں اس کا نام ہے راگ آسا ہم پہلے راگ آسا کے بارے میں کچھ معلومات جناب غلام فرید نظامی صاحب سے لینا چاہیں گے جی نظامی صاحب راگ آسا صبح کا راگ ہے یہ راگ بلاول تھاٹ میں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ گائے کپنی اس راگ کو خوبصورتی کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس میں سروں کی اس میں بڑھت کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اس کا اور کچھ راگ ایسے بھی ہیں جو دو تھاٹ کے نزدیک ترین راگوں میں سے وہ راگ ہوتے ہیں کہ ایک سور اگر تھوڑا سا اضافی اگر کوئی لگ جائے تو دوسرے تھاٹ میں وہ راگ چلا جاتا ہے اسی طرح سے راگ آسا جو ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کچھ کہ اگر تیور نکھات سے اس کو گایا جائے تو بلاول تھاٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں قومل نکھات کے سور کا اضافہ کر دیا جائے واپسی پہ تو یہی راگ کھماش تھاٹ میں چلا جائے گا معمولی سا فرق ہے یہ تو یہ گائک کے اپنے اس پہ ہے علم کے اوپر کہ وہ اپنے علم کا کیسے استعمال کرتا ہے اور طفیلنی حضی صاحب نے بہت اچھا یہ راگ آسا انہوں نے گایا ہے اور اس میں انہوں نے خوبصورتی سے اس میں قومل نکھات بھی استعمال کیا کھماش کے انگ میں بھی اس کو لیا ہے اور بلکہ اور خوبصورت اس میں سور استعمال کیا قومل دھائیوت کا استعمال ہے تو اس طرح سے اس راگ کو انہوں نے بہت خوبصورت پھولوں کے رنگوں کی طرح سے سجایا ہے لیکن راگ آسا یہ تیور نکھات سے اور صبح کا راگ ہے موسیقی 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 موسیقی